اسلام علیکم ایک رشتہ ہوتا ہے نا مدر کا اور ایک ہوتا ہے مدر ان لو کا اگر ہم یہ ان لو کا لفظ ہٹا دیں اور ساس کو اپنی ماں اور اس طرح سارے رشتوں کو سسٹر ان لو برادر ان لو سب کو اگر ہم ان لو ہٹا دیں اور ان کو واقع دل سے اپنی بہن اپنا بھائی اپنی ماں اپنا باپ یہ جگہ دیں لوگوں کو اکومنڈیٹ کریں آپ کو لوگ اکومنڈیٹ کریں گے اور جس طرح اخلاق کی بات ہوئی سمائلنگ پیس کی بات ہوئی تو یہ اخلاق ہے جو سب کچھ جیت لیتا ہے اور پھر آپ وینر ہو جاتے ہیں تو میری بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لئے بھی جو اب اس میدان میں چھلانگ مارنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم بہت کام کی بات کی ہے کہ ان لا ہٹا دیں عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں سسرال والوں کی کیا حقوق ہیں یہ سوال کیا جاتا ہے ابھی تک جتنا بھی قرآن پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ میں نے کیا ہے اس میں اے سچ کوئی الگ چپٹر سسرال کے نام سے نہیں ہے میں نے اس پر بہت غور کیا بہت کوشش کی کہ مجھے کچھ بھی ایسے ٹیکسٹ کچھ مل جائے اتنی سی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے نصب اور سہر کے رشتے کا ذکر کرتے ہیں سہر سسرال کو کہتے ہیں اور دونوں کو ایک ہی جگہ پر منشن کیا گیا ہے پھر کیا ہے کیا اسلام نے ان رشتوں کو اگنور کیا ہے کیا ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں کیا یہ رشتے بیکار ہیں کیا ان کے ساتھ ستیلے والوں کا سلوک کیا جائے نہیں ایسا نہیں بات یہ ہے کہ اس پر جتنا بھی میں نے غور کیا تو مجھے جواب یہی ملا کہ یہ رشتے کوئی الگ رشتے نہیں ہے اپنی ماں اور شوہر کی ماں کا درجہ ایک ہی ہے عزت کا احترام کا حسن سلوک کا جیسے رضائی ماں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو فوت ہو گئی تھی لیکن دودھ جنہوں نے پلایا تھا ان کے لئے بھی آپ کا احترام اور محبت اتنی ہی تھی حالانکہ صرف انہوں نے دودھ پلایا تھا اور اسلام کی روح سے الگ اگر ساس کے حقوق کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ماں کے زمن میں آتی ہے آپ دیکھیں کہ شوہر کی شکل میں ساس کتنا بڑا توفہ آپ کو دیتی ہے کہ جس ہستی میں آپ کو سکون ملتا ہے جس کی طرف سے آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے ماں بیچاری کیا کرتی ہے جنم دیتی ہے پالتی ہے پوستی ہے تربیت دیتی ہے ہومورک کراتی ہے دعائیں مانگتی ہے ایک کے بعد ایک امتحان پاس کراتی ہے اور پھر جاب کا موقع آتا ہے اس کے لئے دن رات دعائیں اور خواہشیں اور تمنائیں کرتی ہے پھر بچے باہر دور چلے جاتے ہیں نوکریوں کے لئے ماں ان کی جدائیاں کاٹتی ہیں کوئی بھی ماں جو ماں ہے اس کے دل میں ماں کا دل دھڑکتا ہے اس کو پتا ہے کہ ماں کا دل اپنے بچے کے لئے کس قدر تڑپتا ہے اس کی ملاقات کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے اس کے شوق میں اور جب شادی ہو جائے اس کے ساتھ ایک لڑکی کی اور وہ اتنی پوزیسیو ہو جائے کہ اب یہ پلا پلایا جوان صرف میرا ہے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا اور اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی جو زمین پر ہوگی کہ ماں کو اس کے حقوق سے پوری طرح محروم کر دیا جائے اور اس کا مزاق بڑھایا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے نہیں اگرچہ کوئی بات ناپسند بھی ہو تو بھی اسے ہمیشہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اپنی امی کی کوئی بات ایسی نہیں گزری تھی کہ جو پسند نہ آئی ہو اپنی ماں کے ساتھ بھی تو ایسے ہو ہی جاتا ہے کیا اپنی بہنوں کے ساتھ کبھی ایسا عاملہ نہیں آیا آپ کو یاد ہوگا بچپن میں بہنیں بہنوں کے بال تک کھینچ لیتی ہیں لڑتے جھگڑتے مار کٹائی تک نوبت آ جاتی اتنی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اگر نند نے کوئی بات کہ دی تو کیا ہو گیا کیا قیامت آ گئی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دین پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آنی چاہیے یہ جو میں نے اپنے اندر لانے کی کوشش کی وہ یہ کہ ان رشتوں کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کا احترام اور ان کی بات بھی اسی طرح برداشت کر لی جائے چاہے بری ہی لگے کوئی جس طرح اپنے بہت سے عزیزوں کی بات بری لگنے کے باوجود ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں